اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو رہے ہیں اور بقاعدہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں تو بھائی دیکھیں یہی تو فرق ہے کہ محمد بن سلمان حکمران ہے اور وہ اہلِ بیعت میں سے نہیں ہے محمد بن سلمان حکمران ہوتے ہوئے کراؤن پرنس ہوتے ہوئے اگر یہ کیمپین کریں گے کہ امام مہدی بھی وہی ہیں تو سب سے پہلے تو سعودی خاندان میں اختلاف ہوگا ان کے جو شہزادے باقی کزنز اور وہ رشتہ دار ہیں عودے دار ہیں وہ سب جیلسی میں آئیں گے کہ محمد بن سلمان خود کو اتنا آگے لے کر جا رہے ہیں کہ اب یہ پوری دنیا کے مسلمان کتنوں کے لیڈر بننے کی کوشش کر رہے ہیں جو ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ جو اس اقتدار کی دوڑ میں ہوتا ہے کہ کسی دوسرے کو اس قدر پذیرہ ہی نہ ملے وہ چاہتا ہے کہ اسے ملے تو ظاہر ہے وہ اسے رستے سے اٹانے کی کوشش میں زیادہ یہ ہمیشہ ایک سیاست تو چلتی رہتی ہے اقتدار کی جنگ چلتی رہتی ہے وہ زیادہ بڑھ جائے گی ساتھ میں جو عالمی طاقتیں ہیں وہ ویسے بھی ان کو مسلمانوں کی جو ترقی ہے وہ ایک آنکھ نہیں باتی تو محمد بن سلمان اپنے خلاف جو عالمی طاقتیں ہیں اور جو تاغوت ہے اس کو اور زیادہ انوائٹ کر لیں گے دو باتیں تیسری بات یہ سب کر جھوٹ کے لیے رہے ہوں گے اگر کر رہے ہیں تو اگر کر رہے ہیں تو یہ ویسے سوال کوئی اتنی ہواہی نہیں دینی چاہیے تھی کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ وہ واقعی اس طرح کا کچھ ہو رہا یا نہیں ہو رہا تو اگر ایسا کریں تو وہ جھوٹ کے لیے ہوگا کیونکہ محمد بن سلمان جب وہ اہلِ بیعت ہی نہیں ہے جب ان کی نشانیاں ہی پوری نہیں ہیں تو ان کو کوئی اللہ کے طرف سے سگنل تھوڑیا ہے کہ وہ امام مہدی ہیں تو وہ یہ ایک جھوٹ کے لیے پرپاگنڈا کیا جائے گا تو اللہ کی مدد بھی ان کے ساتھ نہیں ہوگی تو یہ ایک اتنا بڑا فتنہ بن جائے گا کہ جس میں سارا کا سارا ایک میس کریئٹ ہوگا اور ایک اللہ معاف کر ایک بہت کیاوس اور فتنے کی صورت بن سکتی ہے اور جنگ و جدر اور جگڑہ کا معاملہ ہو سکتا ہے میں نہیں کہہ رہا کہ ایسا ہے کچھ لوگ اس طرح کی باتیں پھیلا رہے ہیں تو ہوفیلی وہ اپنی طرف سے ہی لوگ کہہ رہے ہوں گے اور جو آوازیں بیٹھ جائیں گی تو جہاں تک بات آ جاتی ہے محمد قاسم کی ان کے بارے میں بات کرنے کی وجوہات وہ ہیں جو جھوٹ پر مبنی نہیں ہیں یہ بنیادی فرق ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نظام کھیل تماشا نہیں بنایا بلکہ اس لئے بنائے کہ حق کو باطل کے اوپر دے مارے تو اللہ معاف کرے اگر یہ بھی باطل ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی ختم کر دے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق پر رکھے لیکن اگر یہ حق ہوا جو بھی بات حق ہوئی تو اللہ تعالیٰ اس کو باطل کے اوپر دے مارے گا حق کو غالب کر دے گا اور ہم جو بات کرے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو درست رکھے ہمیں شوق تو نہیں ہے اب یہ اتنی گالیاں روز کمنٹس میں پڑھتی ہیں اور کیا کیا بیوزز اور دھمکیاں اور اللہ تعالیٰ معاف کرے لوگ تو ہر حد سے گزر جاتے ہیں انہیں پتا ہوتا ہے سوشل میڈیا کے اوپر کوئی فیس تو ہوتا نہیں ہے فیک آئیڈی بنا دو جو مرضی کہتے ہیں وہ کوئی پوچھنے والا ہے نہیں تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے یہ ہم کیوں فیس کریں کوئی شوک ہے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اللہ تعالیٰ نے ہر خواہش پوری کی ہے زندگی میں تو یہ اتنی تکلیف اٹھانا ہو آپ کو پتا ہے پاکستان میں پیسے بھی یہ معاملہ بڑا سنسٹیف سا ہے کوئی ریلی جس میٹر پر تو لوگ ایسی بڑے جذباتی ہو جاتے ہیں یہ اس لیے کر رہے ہیں اس لیے بات کرتا ہوں میں کہ یہ میرے چینل پر اور بھی ویڈیوز پڑھی ہوئی ہیں اور میں پہلے بھی گزارش کرتا رہا ہوں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ محمد قاسم جو خواب دیکھ رہے ہیں اور ان میں جو بات ہو رہی ہے وہ ایسی ہے کہ وہ نارمل نہیں ہے عام لوگوں کا خواب نہیں ہے خواب مجھے سب کو آ جاتے ہیں کبھی کبھی لیکن ان کے جو خواب ہیں وہ کوئی عام بات نہیں ہے سب سے اہم بات ان میں یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان سے خواب میں کلام فرماتا ہے اب یہ ریئر ریونٹ ہے ہسٹری میں ہوتا رہا ہے امام ابو حنیفہ اور دوسرے جو بڑے بزرگ ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ ان کے ساتھ بھی ایسا معاملہ ہوا ہے لیکن وہ پھر دیکھیں بنے بھی کیا اتنے بڑے عظیم اور جید لوگ بنے تو محمد قاسم کے ساتھ بھی ایسا معاملہ ہے تو وہ میں نے پہلے بھی گزارش کے میں پھر کرتا ہوں کہ میں خود بڑا ریلیکٹنٹ تھا اس معاملے کو سمجھنے میں پہچاننے میں تو میں مطلب نہیں سمجھتا تھا صحیح اور میں اس کو یہی سمجھتا تھا جیسے باقی آپ سب ہیں بلکہ ابھی تو آپ لوگ جو دیکھ رہے ہوں گے ان میں سے بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں جو جو پہلے مخالفت کرتے رہے ہیں میری وہ ایک بھائی ہیں کراچی کے منہ نام ان کا میرے ذہن میں نہیں ہے وہ بڑی مخالفت کرتے رہے ہیں کمنٹس میں بھی تو انہوں نے کوئی بات کی اس طرح انہوں نے دیکھا تو ان سے میں نے یہ گزارش کی کہ اللہ سے مانگیں تو وہ پھر آئے ورس ایپ پہ مجھ سے رابطہ کی اور انہوں نے بتایا کہ انہیں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی رہنمائی ملی ہے اور ماشاءاللہ پھر وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں اور آپ سپورٹ بھی کرتے ہیں تو یہ گھر کے لیے ہے کہ بھائی دیکھیں اگر یہ سچ ہے نا تو اللہ تعالیٰ خود آپ لوگوں کے سینے کھولے گا آپ اللہ سے دعا کریں کہ یہ بات سچی ہے کہ جھوٹی اگر سچی ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی حق پہ دکھائے ہمارے ساتھ شامل فرمائے اور اگر جھوٹی ہے تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس جھوٹی بات سے ہٹائے اور بلکہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ہدایت دے تو یہ بڑا فرق ہے دونوں باتوں میں سچ اور جھوٹ میں بڑا فرق ہوتا ہے تو میں یہی کہتا ہوں کہ جو جھوٹی کیمپین کرے گا خام خاصے پروپیگنڈا کرے گا وہ فتنہ کریئٹ کرے گا اور معاملات خراب کرے گا اس کی وجہ سے قتل و غارت ہو سکتی ہے فتنہ بن سکتا ہے عمتِ مسلمہ غلط ڈریکشن میں جا سکتی ہے لیکن جو صحیح بات ہوگی اللہ تعالیٰ اس کو غالب کر کے دکھائے گا تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح بات کی طرف سکے اللہم آرین الحق حق ورزقنا تباع وارین الباطلہ باطلہ ورزقنا اچتنابہ